جب گیدار ناد جا رہے بھاکتوں کی رکشہ کرنے پہنچے سویم دیو کے دیو مہادیو نمشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل جیوتیش بیسٹ اپائے میں آپ کا سواگت ہے دیو کے دیو مہادیو کی مہیمہ اور چمتکاروں سے کون افقت نہیں ہے سب ہی نے مہادیو کے چمتکاروں کے بارے میں کبھی نہ کبھی سنا اور دیکھا ضرور ہوگا ایسا ہی چمتکار ہوا چننئی کے رہنے بارے انکت جی کے ساتھ جسے جان کر آپ سب ہی حیرانی میں پڑ جائیں گے انکت ایک پرائیوٹ کمپنی میں نوکری کرتا ہے انکت بڑے ہی لمبے سمیں سے مہادیو کی پوجہ ارچنا کرتا رہا ہے وہ نیم بد روپ سے روز مندر جا کر مہادیو کی اپاسنا کرتا ہے اور ساتھ ہی پرتی ایک سوموار ان کا ورط بھی کرتا ہے ایک دن انکت نے اپنے آفیس سے کچھ مطروں کے ساتھ مہادیو کے دھام کیدارنا چانے کا نرنے لیا انکت کے سبھی مطر بھی اس بات پر سہمت ہو گئے اور وہ کل ملا کر بارہ لوگ تھے انکت نے سبھی کے لیے ایک چھوٹی بس منگا لی جس میں بارہ لوگ بڑی آرام سے بیٹھ سکتے تھے انکت دو دن بعد اپنے مطروں کے ساتھ رات کو لگ بھگ آٹھ بجے چننے سے کدارنات کے لیے روانہ ہو گئے ان سبھی کا سفر کچھ دو دن کا ہونے والا تھا وہ سبھی بڑی ہی بھگتی بھاو سے مہادیو کے چیکارہ اور بھجن گاتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان سبھی نے اپنا پہلا دن کا آدھا سفر پونکا لیا تھا دوسرے دن بھی ان کا بھگتی بھاو مہادیو کے پرتی کم نہیں ہوا تھا دوسرے دن کا سوریہست ہو چکا تھا اس سمیں انکت کی بس جنگل سے گزر رہی تھی جنگل بڑا ہی سنسان تھا اور دور دور تک ایک ویقتی بھی نہیں تھا انکت کو بس کے ڈرائیور نے بتایا کہ یہاں کچھ لوٹے رہتے ہیں جو کی گاڑیوں کو روک کر اکثر لوٹ پارٹ کرتے ہیں سبھی یہ سن کر بھہبیت ہو گئے سبھی نے بس کے سارے کھڑکے دروازوں کو بند کر دیا تبھی اچانک بس کا ٹائر فٹنے کی آواز آئی ڈرائیور نے نیچے اتر کر دیکھا تو ایک بڑی لوہے کے کیل ٹائر میں تھسی ہوئی تھی جس کے کارن ٹائر پنچر ہو چکا تھا سبھی بہت ڈرے ہوئے تھے انہیں بھروسہ ہو گیا تھا کہ یہ انہی لوٹے رو کا کام ہے سبھی تورن تھی بس میں چڑ گئے اور کھڑکی دروازے پھر سے بند کر کے مہادیو کو یاد کرنے لگے تبھی وہاں پر دو لوٹے رے بس کا دروازہ توڑ کر اندر کو سائے ڈرائیور نے انہیں روکنے کا پریاز گیا تو انہوں نے ڈرائیور کو دھکا مار کر بس سے نیچے فک دیا اور سبھی کے پاس سے قیمتی سمان لوٹنے لگے سب سے پیچھے بیٹھا ہوا انکیت مہادیو کو یاد کرتا ہوا مدد کی گوہاں لگا رہا تھا کچھ ہی دیر میں لوٹے رے سبھی سے قیمتی سمان لوٹ کر بھاگنے لگے تبھی وہاں ایک انجان ویکتی آیا اور ان لوٹے رو کو روک کر سمان لوٹانے کے لیے کہنے لگا لوٹے رو نے اسے بھی ہتیار دکھا کر اس کا اپہاز اڑاتے ہوئے مارک سے ہٹنے کے لیے کہا برانتو وہ ویکتی نیڈر ہو کر کھڑا رہا اس ویکتی نے ان میں سے ایک لوٹے رے کے سینے کو سپرش کیا برانتو پھر جو ہوا اسے دیکھ بس میں موجود سبھی بھکت اور انکیت حیران رہ گئے وہ لوٹے رہا ویکتی کے سپرش ماتر سے ہی زمین پر گر گیا اور اس کے ہاتھ پیر آکڑ گئے یہ دیکھ کر دوسرا لوٹے رہا بہت ڈر گیا اور سارا سمان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا انجان ویکتی نے ڈرائیور کو اٹھا کر پانی پلایا اور بس نے مٹھایا اور پوچھا کیا ہوا اب یہاں کیا کر رہی ہیں ڈرائیور نے اتر دیا کہ ہماری بس کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے اور ہمارے پاس دوسرا ٹائر بھی نہیں ہے اس پر انجان ویکتی نے اتر دیا آپ یہی پر انتظار کریں میں کسی کو ساہیتہ کیلئے لے کر آتا ہوں کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ اس انسان جنگل کے بیچ میں یہ ویکتی کس کو اور کیسے بھلائے گا انجان ویکت کے بعد انکیت کی آنکھ کھلی اس نے بس سے نیچے اتر کر اس ویکتی کو ڈھونڈنے کا پریاز گیا پر انتظر اسے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا تب ہی اس کی نظر بس کے ٹائر پر پڑی جو پہلے پنچر تھا لیکن اب وہ ٹھیک ہو چکا تھا یہ دیکھ کر انکیت آشرے میں پڑ گیا انکیت نے بھاگ کر ڈرائیور کو نیچے بلا کر پوچھا کہ یہ ٹائر کیسے ٹھیک ہوا ٹائیور کو بھی اس کی کوئی جانکاری نہیں تھی دھیرے دھیرے سب ہی بس سے نیچے اتر کر آئے اور سب ہی کو یہ سمجھ آ گیا یہ کوئی اور نہیں بلکہ سویم مہادیو تھے وہ سویم مہادیو تھے جن سے انکیت نے ملد کی گوہا لگائی تھی سب ہی نے ہر ہر مہادیو کا جائکارہ لگائی اور کدار نات کی طرف نکل گئے سب ہی نے مہادیو کے درشن پوری آستہ بھاو سے کی اور ان کی رکشہ کرنے کیلئے دھنیواد بھی کیا ہے بعد میں جب گھر پہنچ کر انکیت اور اس کے مطروں نے جس کو بھی یہ گھٹنا سنائی سب ستب رہ گئے تھے انکیت کا ہی وشواس مہادیو کی پرتی اور دھر تھا تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ خاص جانکاری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں ملیں گے اگلی بار ایک نئی خاص ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بہت بہت دھنیواد دیکھتے رہیے جوتش بیسٹ اپائے